السلام علیکم برینڈ میں ہوں امان اللہ خان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں امان اللہ فیشل ویلا بیسی چینل آج میں آپ لوگ سے مفاتب ہوں ایک اہم ویڈیو اور جس کمنٹس میں جس دوست نے مجھ سے سوال کیا تھا اس کے بارے میں اب میں نے ایک ویڈیو بنائی تفصیلاً تاکہ کسی اور دوست کبھی یہ نقصان نہ ہو اس نے مجھے یہ پیغام دیا تھا کہ میرے انڈوں پہ لکھیریں آ چکی ہے لیکن بچے نہیں نکل رہے ہیں تو ان سے انہوں نے یہ بات کی تو آپ لوگ پولیز اس ویڈیو کو اینڈ تک سنیں اور دیکھیں تاکہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں نقصان کی طرف نہ چلے جائیں کیونکہ بندہ ایک قیمت کے بڑے قیمتوں پہ تیتر لے لیں پھر اس سے انڈے کریں کراسنگ کریں انڈے پیدا کریں اس پہ انڈوں پہ فیمیل بیٹے پورے مہینہ بیٹے اس کے بعد جب بچوں پیدا ہونے کا ٹرم ہوتا ہے وہ آپ اس میں پانگے لینا شروع کریں تو پھر آپ کا نقصان ہی ہوگا نا تو آپ نقصان کی طرف کیوں جا رہے ہو آپ سوچ سمجھ کی بات کرو سوچ سمجھ کی جو ہے نا کسی سی پوچھ لیا کرو تو آپ کو تھوڑا سا نالج میں اضافہ ہوگا جو لوگ تیتر کی زیادہ شونکین ہیں چینل بنائی ہوئی ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں یہ بار بار بریڈ نکالتے ہیں اس پہ اوپر ان سے مشورہ ضرور لیا کرو کیونکہ آپ کو وہ بہتر مشورہ دیں گے میں نے اس وجہ سے اس ٹاپک پہ ویڈیو بنایا تاکہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو پہ کچھ معلومات میں دے سکوں اگر آپ کی تیتر کڑاک ہو چکی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ چھیڑنا نہیں ہے جس دن بھی تیتر کڑاک ہو چکی اور انڈوں پہ بیٹھ گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے انڈوں کو ہاتھ نہیں لگانا انڈوں کو آپ جب بار بار ہاتھ لگاؤ گے تو اس سے آپ کی تیتر بچے نکالنا مشکل ہو جاتے ہیں اس پر ہاتھ نہ لگایا کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دوست نے مجھے کہا کہ میں انڈوں پہ لکیری آ چکی ہے لیکن بچے ابھی تک نہیں نکل رہے ہیں تو ان دوست سے میں یہ مشورہ کر رہا ہوں کہ یہ انسان کو پیدا کرنا جانوروں سے جانور پیدا کرنا جوڑوں سے بچے پیدا کرنا یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ کی قدرت میں ہاتھ لگانا نہ کر لیا کرے جب اللہ تعالیٰ انڈے میں بچہ بنا سکتا ہے تو نکال بھی سکتا ہے لیکن آپ کی غلطی یہ ہوگی کہ آپ اس انڈے کی وجہ سے ہاتھوں سے دوسری بات ہے کہ انڈا جو ہے نا وہ ایک بیزوی شکل کا ہوتا ہے اس کا جو سر ہوتا ہے نا یہ بچے کا اس بچے کا سر انڈے کی جو بریق قسم کی جگہ ہوتا ہے اس سیڈ پہ اس کی پاؤں ہوتی ہے جو موٹا والا ہوتا ہے نا اس سیڈ پہ اس کی سر ہوتا ہے تو آپ نے اگر ادھر ادھر ہلانا پہلانا شروع کیا اور ہاتھ میں اس کو توڑا سا انڈا ہاتھ میں پکڑ کے اس کو ہلانا شروع کیا تو وہ بچہ گول ہو جاتا ہے اس میں دوسری طرف چلا جاتا ہے پھر اس میں لکیریں نکل آتی ہے لیکن بچہ پائدہ نہیں ہوتا اس کو خوراک صحیح طریقے سے انڈے والے زردی نہیں ملتی ہے تو پھر آپ کی بچوں کو انڈوں سے مر سکتے ہیں جب مرے ہوئی بچے انڈے سے پھر یہ کیسے نکلیں گے تو آپ اس کے سانس بند ہو جاتی ہے آپ انڈوں کو ہلانا نہیں مثال کہ تو وہ ہاتھ میں لیا اور اس کو ہلایا کہ اس میں بچہ ہے یا نہیں ہے جس طرح کوئی چیز بندہ ہاتھ میں پکڑے اور اس کو ہلائے توڑا سا تو اسی طرح اگر آپ نے ہلایا تو بچہ الٹا ہو جاتا ہے یہ کبھی نہ کرنا انڈے کو اٹھایا انڈے کو پہلے تو ہاتھ نہ لگا اگر لگا لیا تو اٹھایا اور جس طرح تیتری نہیں رکھا ہے اسی طریقے سے ادھر رکھ لینا کبھی ہلانا نہیں اس کو اگر آپ نے ہلا لیا ہاتھ میں تو اس تیتری سے اس انڈے سے بچے نہیں نکلیں گے اگر نکلیں گے وہ مرے ہوں گے انڈے کے اندر مر جائیں گے لیکن باہر نہیں نکلیں گے تو آپ لوگوں نے اس بات پہ دھیان دینا ہے کہ آپ کو نقصان نہ ہو جائے اور اس لکیرے اس وجہ سے اس میں ہو جاتے ہیں بچے نہیں نکل دیں تو وہ مر جاتا ہے بچے جب مر جاتے ہیں انڈے کے اندر وہ توڑا سا جب بڑا ہو جاتا ہے تو مر آٹومیٹیکلی انڈہ تو وہ فیمل ادھر ادھر گماتی ہے اس سے ٹوٹ جاتے ہیں پھر بچے اس کو نکلنا کرتے ہیں نکلنا چاہتے ہیں لیکن مرہ ہوا بچے پھر نکلے کیسے وہ جہ کھیریں تو نکلیں گے اس میں لیکن اگر آپ نے اس کو بار بار ہاتھ لگا یار آج نہیں نکلے کل اس کی چوبیس دن کے بعد یہ بچے پیدا کریں گے چوبیس دن تک آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے چوبیس دن کے بعد آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ انڈوں میں سراخ ہو گئے ہیں انڈوں میں لکیری آ چکی ہیں اس کے بعد وہ بچے خود بخود نکلیں گے جس دن بچے نکلنے کا مثال کے طور پر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بچے کیسے نکلیں گے جس دن آپ کی فیمل ان جس طرح یہ میری والی آواز ابھی کر رہی ہے اسی طرح جب یہ آواز کرنا شروع کر لے گی تو سمجھ لینا کہ میری تیتری کی انڈوں میں بچے بن گئے اور نکلنا شروع ہو گئے ہیں تو اس میں یہ آواز جو ہے اس کو بچوں کی بلانے والی آواز ہوتی ہے بچے نکلنا شروع ہو چکے ہیں تو سمجھ لینا کہ اس میں بچے بھی تیار ہو چکے ہیں تو آپ نے یہ غلطی کبھی نہ کرنا کہلانے والی بات کبھی نہ کرنا میری بچے نکلنے کا دو دن رہے چکے ہیں انشاءاللہ دو دن بعد میں آپ کو ایک مکمل ویڈیو بنا کر لے آپ کے سامنے لے کر رہا ہوں گا اور پھر آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا کہ یہ اسی طرح نکلے ہیں میں نے گیارہ انڈے رکھے ہیں گیارہ میں سے جتنی بھی بچے نکلیں گے تو آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا اور میرے جو تیسلہ آلہ نسل کے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ ابھی تک میرے سے بہت پہلے سے آ چکا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی کسی کو بھی اس کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ اگر رہے گئے تو دے دوں گا واتس اپ نمبر پہ رابطہ کر لینا اور آپ لوگوں کو میں یہی طریقہ دیکھا رہا ہوں جن جن بائی اور دوست نے فی میل کو انڈوں پہ بٹایا ہے تو ان کا یہ طریقہ ان کو انڈوں کو ہلانا نہیں ہے انڈوں کو آدھ نہیں لگا نا 24 دن ڈے کے بعد اس کو جو ہے نا انتظار کرنا اس سے پہلے آپ نے کوئی بھی دل میں یہ امید نہ رکھنا کی ہے 20 دن 21 دن مرغی 21 دن بعد انڈے سے بچہ نکالتی ہے لیکن یہ تیتری ہے اس کا تو وزن تھوڑا کم ہوتا ہے مرغی سے اس کی مرغی بڑی ہوتی ہے دوسرا مرغی زیادہ ہیٹ اپ ہوتی ہے اور یہ تیتر کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ بچوں پہ تھوڑا ڈے زیادہ لگاتے ہیں 24 دن کے بعد نکالتے ہیں تو آپ نے کبھی بھی اس پر یہ بات نہ کرنا کہ آپ پنگلے ہوگے تو آپ کے تیتری کے بچے اور آپ کا جو محنت ہے وہ زیادہ ہوگا اور آپ کا نقصان ہو جائے گا آپ نے یہ کام کبھی نہ کرنا ہے بس انڈے سے بچہ خود بخود نکلے گا لیکن ایک صورت میں آپ کو میں بتاؤں اگر ایک دو بچے انڈوں سے نکل گئے ہیں باقی دو تین یا چار انڈے رہ گئے ہیں اور آپ کے تیتری بچے جو ہے نا وہ ادھر ادھر چلنا شروع ہو گئے آپ کے تیتری اوٹ جو گئی ہے تو دو تین چار انڈے جو رہ گئے ہیں اس پر بیٹھنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کی اوپر کوئی پنجرہ وغیرہ رکھو اور بچوں کو ادھر ادھر باگنا نہ دو تاکہ آپ کے تیتری انڈوں پر بیٹھ رہے اگر نہ بیٹھ جاتی ہے اوٹ جاتی ہے تو ان انڈوں کے یہ طریقہ اختیار کرو کہ اس کو انڈوں میں اگر لکیری ہو چکی ہے تو وہ تلوہ سا بھری کو جو دانتوں والا کیل ہوتی ہیں نا گوشت وغیرہ کھا کے روٹی کانے کے بعد بندہ استعمال کرتا ہے اسی کیل کے ساتھ اس سراخوں کو توڑا توڑا کر لو پھر اس سے خود با خود بچی نکل آئیں گے اس انڈوں کو توڑا گرم گرکو دیکھو جو انڈے خراب ہے پھر اس کو ہلانے سے آپ کو کوئی ٹنشن نہیں ہوگا جو خراب ہے وہ ہلکہ ہوگا جو انڈہ خراب ہوگا نا وہ ہلکہ ہوگا جو انڈہ جس انڈے میں بچ رہ گا توڑا سباری ہوگا دونوں ہاتھوں میں رکھو تو آپ کو اس کو فرق لازمی ظاہر ہوگا اگر آپ کا وہ انڈہ نہیں بیٹھ جاتی ہے اٹھ گئی ہے تو اس کو بوس اس کے آب اوپر رکھو بوسا یہ جو بوس ہوتا ہے نا گائے بیس جو کہتی ہے اس کے لئے وینڈہ کرتے ہو تو اس بوسی کے اندر رکھ لو تو اس سے یہ بچے نکلیں گے تو پھینکنے کا کبھی سوچنا نہیں ہے لیکن جو خراب ہوگا ہے اس کو انڈوں کو تو لازمی آپ نے پھینک دینا ہے لیکن خیال کرنا ہے اگر اس میں بچے آپ نے پھینک دیا اور اس سے بچے نکل گیا ادھر مر جائے گا تو اللہ تعالی آپ کو معاف نہیں کرے گا کیونکہ یہ ایک گناہ میں آجاتا ہے نا تو آپ ایسا کبھی نہ کرنا تو آپ کے انڈوں جو بھی رہ جائیں گے نا تو اس کو تیتری کو کشش کرو کہ آپ کے تیتری اٹھنا جائے اس کو خوراک اس ٹیم نہ دیا کرو اس ٹیم میں اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے دو سے تین دن دو دن تقریباً ٹونٹی فور ہاورس یہ نکال لیتی ہیں بچے آپ یہ پنگا مت لوگے ایک دو بچے نکل گئے تو آپ نے اس کے سامنے خوراک اس کے سامنے پیش کیا اور نکالا اور ادھر ادھر گمائیا خوش ہو گئے اور یہ باقی انڈے آپ کے ایسے رہ جائیں گے اس سے بچے نکالنا مشکل ہو جائے گا آپ نے ان بچوں کو اسی میں رکھنا ہے اسی کے ساتھ اس کو خوراک نہیں دینا ہے فیمیل کو بھی خوراک نہیں دینا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے ایک دو دن وہ گزار لیتی ہے تو پھر جب سارے بچے نکل جائیں گے اس پر بیٹی رہے گی تو جلدی جلدی نکلیں گے جب وہ بیٹے رہیں گی تو ایک دن میں وہ مکمل نکال لیں گی اس کے بعد جب مرضی کرو اٹھا لو جس طرح خوراک دینا شروع کرو تو دے دو خوراکی بھی میں نے ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں آپ لوگ دیکھ چکے ہو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں میں آپ کو بنا کے دوں گا میرے جو خیمل ہیں اس میں بچے جو ہے نکالنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مکمل خوراکی ویڈیو بھی بناوں گا بچوں کے بارے میں بھی ویڈیو بناوں گا آپ کو سارا کچھ میں آپ کو اس چینل پہ مہیا ہوگا آپ لوگوں کا اور آپ لوگوں میرا ساتھ دیجئے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میرے ویڈیوز دیکھنے کا اللہ خوش رکھے اور آباد رکھے خوش رہو اور آباد رہو السلام علیکم دعاوں میں یاد رکھئے نقصان سے بچئے اور اس عمل پہ عمل کریں شکریہ شکریہ موسیقی آپ لوگوں کے مقصان سے بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی